لِعْزَا مُحَمَّدٍ وَحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ خُدَا وَنْدِ عَلَمْ مَخْتُومِ عَلَمِيانِ کی عزت و رزمت کی صدقے میں اس جلیل القادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانیانِ مجلس، سامعینِ مجلس اور زاکرینِ مجلس کو قریم خالق اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اس کا بہترین عجرت عطا فرمائے مولا علی سے پوچھا گیا تھا کھانے کا بہترین وقت کونسا ہے وہ میں کہ امیر کو جب بھوک لگے اور غریب نجدوں لاب جائے یہ کچھ سوال ہیں جی پہلے میں ان سے گفتگو کر لیتا ہوں جی واقعہ کربلا اللہ کی مرضی سے ہوا یا نہیں اصل میں یہ سوال کرنے والے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ میری دعوت ہے کہ افہام و تفہیم سے بھائی چارے سے شیعہ سننی کا مسئلہ بنا کے نہیں کیونکہ حسین شیعوں کا بیٹا نہیں حسین ہمارے نبی کا بیٹا واقعی اگر کوئی سمجھنے کی نیت سے سمجھنا چاہے ہم نے سپیکر لگایا ہی سمجھانے کے لیے گناہ کی تعریف کیا ہے جو چھپ کر کیا جائے یا کر کے چھپایا جائے ہم نے تو سپیکر لگا رہے ہوئے ہیں تاکہ تمام رسول خدا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی مل بیٹھ کر اپنے نبی کے فرزند کا تذکرہ کریں یہ قاتلوں کی مجلس نہیں کہ کسی کی دلازاری ہو یہ مجلوم کا تذکرہ ہے اس سوال کے پیچھے سوال کرنے والے پر مجھے پورا یقین الفروسہ ہے کہ سادہ مسلمان ہے لیکن یہ اصلی سوال جہاں سے چلا ہے کیونکہ مذہب شیعہ پر کوئی بھی سوال نیا نہیں ہو سکتا کہ سارے پرانے تیروں کو تیز کر کے محرم میں پھینکتے ہیں یہ جو سوال ہے اللہ کی مرضی سے پہلا جھوٹ یہ گھڑا گیا کہ پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر کئی میرے محترم سامعین نے بھی ابھی بے شک کہا ہے اور یہ فکرہ بکواس ہے جھوٹ ہے یزید کو پھری کرانے کی ناجائز کوشش ہے یہ جو چور چوری کرنے جاتا ہے یہ کس کی مرضی سے ہلتا ہے چور ہیل جول گھر گئی جاتا ہوگا یہ امریکہ کے جہاز کس کی مرضی سے ہل رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ یہ ڈران ہمرو پہ اعتراض کیوں اینوں بھی آنکھو نا اللہ کی مرضی انسان ہمیشہ سے اتنا تیز رہا کہ اس نے گھاٹا ہمیشہ خدا کے گھاتے میں ڈالا نفع اپنے کھاتے ہمارے ملتان سائٹ پہ بندہ مار جائے تو وہ افسوش کرنے جو بندے جاتے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں اللہ کی مرضی بھئی ہارے علاقے بھی ہوتے ہیں کئی علاقوں میں نہیں مختلف ہے پورے ملک میں مختلف اسی لئے میں نے جو مجھے پتا تھا میں نے وہی بتایا کئی جگہ بھی کہتے ہیں حکم ربی وہ کہاں دا ہے منی بیٹھیں حکم ربی بھائی منی بیٹھیں لاتھا جو تھی بے نیاز جو تھیا حکمی ہیں کوئی پرواہ ہے کئی علاقوں میں کہتے ہیں اللہ نے حکم اللہ نے مرضی شادی میں کیوں نہیں کہتے ہو مزا نہ آجائے جب پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر جب کوئی شہر باد کے کھڑا ہو اس کے باپ کو بھی کہو اللہ دی مرضی تھی کیونکہ میت تھے گھاٹے والی بات شادی تھی نفے والی بات بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو جیکشن خوشی مٹھائیاں مبارکہ اب اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا مقدمہ جیت جائیں وکیل تکڑا تھا ہار جائیں رب سونے نے کم نے تقدیر کو کون ڈال سکتا ہے لکھی کو کون بدل سکتا ہے جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے میں نے ایک مولوی سے کہا یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو سنہاں جی جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے میں نے کہا جب میں اہلِ بیت کے دشمنوں پر لانت یہ مجرس اللہ کروا رہا ہے جلوس اللہ نکلوا رہا ہے ماتم اللہ کروا رہا ہے آئیے پوچھتے ہیں قرآن مجید سے اللہ کا باق قرآن تو بتا کہ تکر کیا ہے آدم آئے زمین پر بابا اختر جدی آدم نے زمین پر آنے کے بعد پہلا فکرہ کہا ربنا ظلمنا انفوسنا ویلم تک فلنا و ترحمنا لنکو نننا من الخاسرین خدایہ ہم سے غلطی ہو گئی توجہ ہے یا نہیں ربنا ظلمنا انفوسنا خدایہ ہم سے ظلم ہو گیا شیطان بھی تو اترا اس نے نیچے آکے کیا کہا کوئی حافظ قرآن میں ڈھاؤ کوئی ناظرہ پڑھا وہ کسی کو زیادہ چل دی ہو تو میس پر قرآن لے آئے بنی اسرائیل شیطان خیرائے ربے میں ماغویت نہیں تُو نے مجھے گمراہ کیا اللہ تمہیں سلامت رکھے جرسمتار شیعہ سنی بھائیوں کو بات سمجھائیے میں نے اپنے گھار سے نہیں اللہ کا قرآن پڑھا ہے آدم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی شیطان نے کہا تُو نے گمراہ کیا جو اپنی غلطی اپنی مان میں آدم کی اولاد ہے جو اپنی غلطی اللہ بے ڈھال دے شیطان کی اولاد اپنی غلطی کیوں نہیں تسلیم کرتے اس طرح تو یزید نہیں چھڑایا جا سکتا اور ہم پاگل ہیں کہ صرف یزید کو مجھے نہ سمجھے ہمیں بدماشوں کی چکربازیوں کا پتہ ہے ایک کیس میں زیادہ بندے انوار بھو تو وہ ایک سے اقبالیں چورم کرا کے باقیوں کو چھڑا لیتے ہیں ایک سے کہتے ہیں تو مان جاتے باقی بعد میں اس کی بھی زمان دیں زمان دیں ہو جاتے ہیں اکیلا یزید فاسی میں تو نہیں چڑھے گا ہمارے ملدان میں قتل ہو گیا تھا قتل کرنے والا نہ شاہی تھا موقع میں پکڑا گیا ریڈ ہینڈڈ ریوالور سمیت موقع تھے چبل دیں آئی گول یہ مار گئی دوں تو ہی کھروتا نہیں پھڑے آگے دیں چھڑانے کے لیے ایم پی اے پہنچ گئی ہے حیران ہونے والی بات کے نہیں قتل کو قتل سے تو سب نفرت کرتے ہیں پکڑا بھی گیا ہتھیار سمیت یہ اتنا بڑا آدمی چھڑانے کے ہوا ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ خود نہیں آیا تھا مارنے والا اسے جیس نے پھیجا تھا وہ منیسٹر تھا ایم پی اے پہ پتا تھا یہ پکڑا گیا تو بچے گا وہ بھی نہیں مالوی پاگل نہیں جو جزید جیسی لعنت کو چھڑانا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جزید کے ہاتھ کا خنجر سکیفہ کا بنا ہوا ہے ایکسیڈینٹ میں اور منصوبے میں فرق ہے ایک ہوتا ہے ایکسیڈینٹ والا مرڈر سلک میں ایکسیڈینٹ ہو گیا کابل وکیل ثابت کر دے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی بڑی ہو جاتا سدا موت نہیں ہوتی ایک ہوتی ہے منصوبہ بندی اس میں ہوتی ہے سادس تفتیش کرنے والے پھولے سفسران جیب قدرے کو بھی پکڑ کے پوچھتے ہیں تیرا اببا کی کرتا ہے جیب اس نے کٹی ہے اببا کی کرتا ہے دونوں کی بات ہندہ تک پہنچے گی بات ہندہ تک پہنچے گی امیر حمزہ کے کلیجے تک پہنچے گی اس لیے ڈرتے ہیں مجلسوں سے کیونکہ ہم کمرے کے اندر روئے تو گھر والے پوچھیں گے اتنا مجمع کا ٹاو شپی کرنے گا کوئی بندہ تو باہر سے پوچھے گا یہ کیوں رو رہے ہیں ساری زندگی یہ فکرہ یاد رکھنا اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بھینکاب کر دیا یہ جو حسین کا نام آزان جتنا پھیل گیا وہ محنت ہے شہزادی کی حسین کی بہن نہیں کہنے دوں گی کہ خدا کی مرضی یہی تھی کہ حسین قطر ہو جائے مولا علی سے ایک بندے نے پوچھا بندہ سارے کام خود کرتا ہے یا اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اس میں اب دونوں کے پاس دلائل ہیں ایک دبکہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ سارا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں تھی بندہ سارے خود کام کرتا ہے مذہب شیعہ ان دونوں کے خلاف نہ سارا کام خدا کے ذمہ نہ سارا کام بندے کے ذمہ آنے کا وقت آپ تہہ نہیں کرتے وفات کا وقت آپ تہہ نہیں کرتے ایک بندہ کہہ میں روٹی لپدی نہیں اور کام پہ بینے جائے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ دولت کا وعدہ نہیں کیا ریشت کا وعدہ کیا پھڑا ہمارا یہ چل رہا ہے وہ جیسے حضرت بحلول دانا بزارج کھلوتے تھا کوئی بندہ ناچ رہا تھا کوئی گا رہا تھا کوئی چوری چکاری لفنگے جیسے بازار ہوتا ہے بندہ نے پوچھا بحلول کیا کر رہے ہو بحلول نے کہا اللہ اور بندوں کی شرعہ کر آ رہا ہے اللہ اور بندوں کی انہیں کہے ہمیں پاکہ لیئے تو لگی ہوئے وہیں پھر کیا بنا گال کتھوں تک پہنچئے بحلول نے کہا اللہ مان گیا ہے بندے کی بندے اللہ مانتا ہے ٹھیک ہے صلح پہ تیار ہوں بندے نہیں مانتے آٹھ داستر گزرے اسی بندے کو بحلول قبرستان میں نظر آئے قبروں میں بیٹھا ہوا چوب چاپ اس نے پھر چھیڑنے کے لیے کہا بحلول کیا کر رہے ہو اس نے وہی پرانا کام اللہ اور بندوں کی چلنا اس نے کہا اب بات کہا تک پہنچی اس نے کہا بندے مان گئے ہیں یہ یوں سادش ہے کئیوں نے کہا سارے کام اللہ کراتے ہیں کئیوں نے کہا بندے خود کرتے ہیں آؤ علی کا فیصلہ سنو شہری بھی سمجھے میرے جیسا پینڈو دھیاتی بھی سمجھ جائے کیونکہ سمجھانے والا جو علی ہے بندے نے آکے کہا سارے کام اللہ کراتے ہیں یہ بندہ خود کرتا ہے مجبور ہے کہ مختار ہے علی نے فرما ایک پاؤں اٹھا پاؤں سمجھتے ہو پہر ہو کراچی نے بندہ پاؤں میں لے بندہ پھر دائی میں نے کہا پاؤں پکائے ہیں کسی نے اردو دیمجھ تھوڑے جی نہیں اردو مطلب یہ کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں بیسے اپنی تسلی کے لیے مولا نے فرما اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ اس نے اٹھا لیا فرما دوسرا بھی اٹھاؤ اتنے مشکر مسئلے کو علی نے ایک منٹ میں سمجھا دیا اس نے کہا ایک پاؤں اٹھا سکتا ہوں دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہوں علی نے فرما اتنے مجبور ہو اتنے مختار ہو اللہ ایسا نہیں کہ چھوڑ سکا ہے تو چھوڑ ہی کھا مالک سے کہ قیامت والے دن تجھے بدلات دوں گا اب میں کہاں مروں اور کیا کروں لوگوں کا ایمان کا کلمہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی خیر بھی اللہ کی طرف سے ساڑھ ملتان علی علاقہ جنہوں نے بندہ بہت پریشان ہوئے وہ آگے دن مر جو گیا مراد شاہ ہاں مر جو گیا مراد جی ہوندہ ہوندہ تو کوئی نگل پچھیا کتنا بڑا سلم ہے یہ آپ ہسپتالوں میں ایک آیت دیکھتے ہوں گے اکثر ہسپتال یہ پھر بار میرا بچہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفاہ دیتا بیماری شر ہے شفاہ خیر ہے دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی تو آیتیں اس طرح سے ہوتی جب اللہ بیمار کرتا ہے تو اللہ شفاہ دیتا ہے اللہ تمہیں کب بیمار کرتا ہے اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں ایسی چیزیں کھاؤ بیت دالی بندہ کرتا ہے تو مریض ہوتا ہے نا بڑی ساتھی بات ہے لیکن جا ذہنوں میں تالے لگ دیں سمون بوکمون ام یون یہ تین بیماری ہے سمون بوکمون ام گنگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں بہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بڑے بندے میں اللہ چھوٹ نہ بلواوے اللہ چھوٹ بلواتا ہے لانت اللہ علالقاذبین اللہ تو چھوٹوں پہ لانت بھیلتا یہ چکربازیاں ہیں یزید چھڑوانے کی یہ رشتے آسمانوں پہ تیہ ہوتے ہیں مار گئے تھا ہوں گے رشتے آسمانوں پہ تیہ ہوتے ہیں تو زمین پر طلاقے کیسے ہو جاتی ہیں اس فکرے میں سارے نوجوان مجھ سے متفق نہیں ہوں گے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں گا سولہ نے یہ فکرہ گھڑا گیا علی کے پھوکس میں کیونکہ آسمانوں پہ صرف ایک رشتہ تیہ ہوا دلہن زہرات ہی دولہ ہے دلے کررہ آسمانوں پہ خالی ایک رشتہ تیہ ہوا یہ معاشرے کے اندر ملائیت کے پھیلائے ہوئے جھوٹ ہیں اللہ کی مرضی تھی تھی خدا کی مرضی تھی تھی لکھی کو کون ڈالے جو اللہ نے لکھی ہے تُو نے وہی کرنی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہی لکھا ہو جو تُو نے کرنا تھا کئی بندے میں نے دیکھے وہ دعا کے بھی مخالف ہیں کی فیدہ منگرگا جو اس نے لکھا وہ تو روکے رہے گا میں نے کہا بے وقوف اس نے ہو سکتا ہے یہ بھی لکھاؤ کہ دعا مانگے گا تو یوں کر دوں گا نہیں مانگے گا تو یوں کر دوں گا جس بندے کے پاس عقل کو استعمال کرنے کی طاقت دی رہی ہے ترسوں میں پڑ گیا ہے مخالفت میں پڑ گیا ہے بوغش میں پڑ گیا ہے اپنے نبی کے بیٹے یہ قاتل کے بارے میں بھی منافقت سے کام لیتا ہے یہ بخاؤ جی کتھے دیکھے ہے رونہ جی کتھے ایک بندہ کسی فیکٹری میں ملازم ہو گیا فیکٹری والوں نے شرطیں بنوائیں چھٹی نہیں کرنے چھٹی سے پہلے درخواست دینے مارچس لیٹر لے کے اندر نہیں جانا کیمتی مال ہے جال جائے گا ساری شرطیں اس نے حفظ کر دی مزدوری پہ لگ گیا فیکٹری کے اندر ایک دن فیکٹری کے مالک کا بیٹا فیکٹری کے کام سے کہیں جا رہا تھا درخوا نے حملہ کر گیا اسے قتل کر دی مزدوروں نے قرآن خانی کرنا چاہیے اور وہ آگے آنکھے ایک ہی چھلی کھیا سی کہ مالک کا بیٹا مار جائے گا تو افسوش بھی کرنا ہے سارے کہیں گے پہ غیرت انسان افسوش لکھا ہوا نہیں ہوتا انسانیت میں پہلے ہوتا ہے مالک کا بیٹا ہے ماتم کرنا زنجیر زنی جائز ہے کہ نہیں شیعہ تین ازانیں کیوں دیتے ہیں اب پاکستان میں رہتے ہوئے بندہ ابھی بھی ماتم پر اعتراض کرے تو یہ زد ہوئی نا روز میں نے دیکھا ہے کبھی باپڑا والے ماتم کر رہے ہیں کبھی انگم ٹنس یہ بیجارے کیوں ماتم کرتے ہیں کہ ساڑھے نار زیادتی ہو یہ سب ہی کہانے سنو ہمارے پاکستان کے چیف چستر صاحب کیسے بحال ہوئے تھے چلوس ماتم چلوس کئی بلکل ہمیں انجدہ ماتم کر دیں ہم جو حد کر دیں مجھے ایک معلومی نے کہا تم پیسے دے کے ماتم کرواتے ہوں میں آگیا تو پیسے دس میں نے کہا میں کوئی مکرہ ہوں جی کرواتے ہیں جی پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں قیمت بتاؤ مہاری صاحب کمیز پہن کے ماتم کروگے تو کتنے پیسے لوگے جب کمیز اتار دوگے تو پھر کتنے لوگے ریٹ بتاؤ ہم آدھا نہ کریں تو حلال ہی نہ کہنا تو ماتمی بھم پیسے بتاؤ ایسی میں لڑنے لگ جاؤں گستہ کر جاؤں جی کوئی نہیں پیسے دیں دے جی لیتے ہیں بھائی لے لے تو بھی لے سارے مولی بندے لکھوا دیں کتنے بندے آئیں گے چلوس میں اگر تو پیسے لے کے ماتم کرتا ہے ہمارے سارا آنکھوں میں ہمیں کیا تکلیف ہے سامینے کرے ہیں ہمیں قد یہ سب بہانے ہیں خوہ بدرہ بہانہ بسیار نچن ترونی تے ویڑھا ڈنگ ہے صوبہ جب تک ساڑا وکھرا نہیں ہوں دا ہمیں گلنگ کر سکتے ہیں عشق عشق ہے اور عشق پرواح نہیں کرتا کہ دنیا اسے پاگل سمجھے گی لوگ دنیا کے عشق میں زنجیریں مار لیتے ہیں پاک یہ ہے کہ انہوں نے فنا کے لیے کیا شیعہ پکا کے لیے کرتے ہیں تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی چھوڑی پڑے تو درد ہوتا ہے کوئی ایک ماتمی دکھا جسے کبھی درد ہوا وہ جو مار رہا ہوتا ہے اسے لوگ پکڑ کے روکتے ہیں وہ نہیں رکتا ماتم جو کر رہا ہے جس کا خون نکل رہا ہے رکنا تو اسے چاہیے تھا اسے ٹیکنیکل طریقے سے روکا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے عشق حسین تو نے مانگنے والے دیکھے ہیں عاشق نہیں دیکھے تو نے شریعت والے دیکھے ہیں عشق والے نہیں دیکھے شریعت والے مانگتے رہتے ہیں گھر نہیں گھر دے زر نہیں زر دے اولاد نہیں اولاد دے یہ دے دے وہ دے دے پیسے دے دے کوٹھیا دے دے بھنگلے دے دے بیٹے دے دے بچے دے دے زمینے دے دے عشق والا لٹھاتا ہے گھر بھی دے رہا زر بھی دے رہا بچے بھی دے رہے میں بھی دے رہا حسین اللہ کے عشق میں تھا اسے زخموں بھی برواہی نہیں میرا مالا فناف اللہ دھو عشق رحمان میں تھا پانچ ازانیں بھی ہم دیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں کسی قسم تو کوئی حرج نہیں ازان ہوتی ہے بندے بھلانے کے لیے بے آو دے نمال پڑھ لو شریعت مصطفیٰ میں دو نمازیں زہر اور اثر پڑھی جا سکتی ہیں صحیح مسلم کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں کیا رسول نے بھی پڑھی میں نے تو اس مولوی شہاق کی کیسٹ سنی تھی وہ دا انہیں فکرہ سنے آجے جنہیں مزہ نہ لیا میں آ دے تو نراز ہو سا جنہیں بندے نے مزہ نہ لیا اس فکرہ دا میں انہیں نراز آ دے تو پہلے میں فکرہ سنا لگا انہیں کہا اے جنہیں شیعہ کردنے دو نمازہ کٹھیا اے سنے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حضور پاک پڑھ دے سا اللہ علیہ وسلم باک یہ کامونہ دا غلط ہے کدھی کدھی کٹھیا علیہ دا بھی پڑھ لینی چاہیتے ہیں جو کردنے اور سنتے اے کامونہ دا غلط ہے کدھی کدھی علیہ دا بھی پڑھ لینی چاہیتے ہیں موت کے وقت کی یاسین منا رکھا ہے تم نے تو حق ملتے ہوئے دیر نہیں لگتی اللہ نے حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیوں کہا پیننے نوا خضرہ سید لیا کرے ابراہیم کو اللہ کے کیوں کہا شابہ سید ایک بندہ ہی انہیں کہ لکھنا پڑھنا جاننے انہیں کہ لکھنا جاننا تو پڑھنا نہیں جانا انہیں کہ لکھ کے دکھا جانا انہیں انجلہ کیرہ ماری انہیں کہ کی لکھے انہیں کہ میں تو ناکیم میں پڑھنا نہیں جانا انہم دے جی کے مر جو گیا مراد شاہ حضرت ابراہیم کو اللہ کے کیوں کہا میں نے یہ قربانی عظیم قربانی میں بدل دی اسمائیل کو لٹایا نا اللہ نے تو اللہ قرآن میں یہاں مولیوں کے ایک بڑی زبردست قسم کی غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے چبل ہو گئی ہے اور قرآن کی قسم یہاں چبل ہوئے ہیں اسمائیل کو لٹایا تھا نا اللہ نے آنکھوں میں پٹی تھی چوری پھیری وہاں تم باہن گئے ابراہیم نے زباہ کیا ہے اسمائیل سمجھ کر انہوں نے تم باہن شما نہیں سمجھا رہ کے کٹی اس نے کہا اسمائیل کی ہے خون کرم کرم ہاتھوں پہ آشنے کہا اسمائیل ہے پٹی کھولی اسمائیل سلامت کرو اور تم باہن بھی زباہ ہوتے ہوئے رویا نہیں فطرت کا قانون تھا کردن بچوری چلے تو تم باہن روئے میں نے پوچھا میاں تم باہن تو رویا کیوں نہیں تجھے دارت نہیں ہوا اس کا دارت ہوا ہے پھر رویا کیوں نہیں تم باہن مجھے دیکھے کہتے جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کرتا کئی بندے ہمیں واہ واہ کرتا دیکھ کر روش فکرے میں پریشان ہو جاتا ایدت کیری ایسی گل نے تم بے نو دات دیتی ہے زندہ بات کیونکہ وہ رو پڑتا تو مخبری ہو جاتی نا کہ اسماعیل نہیں ابراہیم نے پٹی کھوڑا نہیں دی چھپ کر کے زبہ ہو گیا آجو خلطی ہوئی ہے ان سے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ مطرق نہ ہو فیل آخرین ہمیں سے آنے والی میں منتقل کر رہے ہیں قربانی وہ فضل نہ ہو بے زبہ عظیم دنبا اسماعیل سے افضل ہو سکتا ہے اے آخدن کی ہو گیا معصوم نبی سے جانور کیسے افضل ہو گیا ایک مولوی نے تو انٹرنیشنل چبل مار دی اس نے کہا وہ دنبا آم دنبا نہیں تھا وہ جنت کی گھاس چر چر کے موتا ہو گیا وہ جنت کی گھاس چرتا تھا اس لیے تو مولوی نے اگلی ڈراما کیا ہے کہ پول سرات پر سے ہم دنبا 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 کے دنبا پی جارو ہے دنبا پی جارو نامی ہو میں دے پول دے پار کھلوتا ہے صحابہ کاف دے کتا زبہ عظیم حسین ہے اسمائیل زبہ ہو جاتا تو اسمائیل کی وجہ سے قیامت تک دین نہیں بچتا تھا شبیر نے دین کو قیامت تک زندہ کر دیا مظلوم قصے کر برپا کر کے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے عزدار دشریف فرمائیں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے لوگ خوشیوں پر خرچے کرتے ہیں ہنسنے کے لئے ہے کہ نہیں سلام اس قوم پر جو دن ڈاعت مائے بہنے ساتھ لے کر لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں حسین کی مجلس کہاں ہوئے بات کو بڑی توجہ سے سننا حسین لڑائی نہیں حسین جگڑا نہیں حسین سیوں کا بیٹا نہیں قطل ہوں گوائے ایکسیڈینٹ نہیں لاکھ ہوتے جرہ نے رسول کے بیٹے مقاتل کی کافر نہیں تھے بابا نسار کا ایک پنجابی کا نوہ ہے اس کے ایک شیر پٹتا ہوں فرماتے ہیں کالی بڑی سی جمعہ دے کالے انو کالی بڑی سی جمعہ دے کالے انو پھاڑ کے رہل تو قرآن روڑ دیتا ہے ایک شریف گھر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے کہا تو ان عربوں کے بھی کئی قانون تھے کلیے قانون تھے ان پر یہ سختی سے عمل بھی کرتے تھے میدان جنگ میں اگر کوئی بننا تین شرطیں رکھتا ہوں ان کی ریت تھی تین میں سے ایک شرط ضرور مانتے تھے مولا علی نہیں فرماتے تھے امر ابن عبدباد کو کہا کلمہ پڑھ لے پہلی شرط کچھ کہا نہیں مانتا بھاگ جا نہیں مانتا مولا نے کہا تیسی جانتا اچھا تُو وار کر پہلے تُو وار کر اس نے وار کیا حسین نے تین شرطیں رکھی ہیں پہلی شرط سید رو کے کہتا ہے مجھے ان جنگلوں میں زندگی گزارنے دو میں بہن بیٹیوں سمیت ان جنگلوں میں عبادت کر کے زندگی گزار بغیرت کہتے ہیں نامنظور دوسرا فکرہ سید کہتا ہے مجھے ہندوستان جانے دو میں بہنے لے کر ہندوستان چلے جاتا اس وقت یہ علاقہ بھی معصوم کے زبانے میں ہندوستان میں تھا آپ نے بھی فکرہ سنا ہے میں نے بھی پڑھا ہے لیکن دلی میں میں نے ایک مجلز میں یہ فکرہ پڑھا تھا اس میں ایک ایسا باقیہ ہوا کہ پوری رات یہ مومن کا فون آیا وہ رو رات وہ فکرہ سنیں گے ایک ہندو بیج میں سے کھڑا ہوں اور طلب کے کہتے ہیں آئے جزید بغیر میں تجھے نہیں معاف کروں گا تو نے میرا مہمان مارا ہے جس وقت سے غریب نے کہا تھا مجھے امدرستان جانے دو اس وقت سے ہمارا مہمان من گیا تھا تیسری شرط غریب نے رکھی تھی ایک ایک کر کے لڑو ایک کے بعد پانچ آئے پانچ کے بعد دس آئے دس کے بعد سو آئے سو سو مرتے رہے پھر فوج کے پرے ٹوٹ پڑے غریبے سا فسک اور فجور کے بادلوں میں چھپ گیا زہراب دوسرا ان ملونوں کا قانون تھا کوئی قبیلہ کسی قبیلے پہ جا کے اگر حملہ کرتا اور آگے خاندان میں شادی ہوتی یہ سلح کر کے چلے جاتے تہت ہے ان میں کہ کبھی بھی کہیں بھی لڑنے جانا ہے آگے شادی ہوئی تو ہم کبھی نہیں لڑنے کے حسین قاسم کو شہرے باندھ کے کھڑا رہا شاید یہ بغیرت میرے قاتل سے بعد آ جائیں ان حرامیوں نے شہرے لوٹ لی یہ اس کی ماں کے لیے ہے کہ لاش کے ٹکڑوں کو ڈھا اڈھا کے رکھ رہی تھی کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو رو کے کہتی ہے بیٹھی پارک گلیندیاں چہرے تھے مو پوتر کا چم دی ہاں میں عدد آران امام مظلوم امام حسین کی وارد ہے گرامی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں کوئی غم نہ دیں سوائے غمیں حسین میں اسی شہرے والوں کا تذکرہ کرنا چاہتا حسین کے یتیم کو سالے تین سال کا تھا جب بابا کو زہر مل دی امام حسین نے فرما فروا میرے قاسم کو جگہ اب آدھے مولا سویا ہوئے فرما میرے سینے پہ سلا سینے پہ سوتا گیا طلب کیوٹ بیٹھا امام مجھے کس گرم بستر پہ سلا دیئے عوالے گرم بستر نہیں تیرے بابا کا سینہ ہے آخری رات امام حسین نے ایک خاتلک کو خاتلک کے اسے باندھ کیا تعویز بنا کے گلے میں ٹال دیئے آواز دے کے کہا قاسم کبھی مشکل بے شاید ہے اس تعویز کو کھوڑ کے پڑھا تمہاری ایک منت کروں یتیم کا خیال لکھنا ہے تمہارے خاندان میں اگر کوئی یتیم ہو تمہارے محلے میں کوئی یتیم ہو اس کا خیال کرنا ہے اس کی تربیت کا خیال لکھنا ہے اس کی کھانے پینے کا خیال لکھنا ہے یاد رکھو کہ تمہارے رسول کی وسیعت ہے کہ قیامت والے دن تم صرف یتیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اتنے پیار سے پالا دس سال امام حسین ہے بھائی کے یتیم کو کہ دس سال تعویز کھوڑ کے پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس ہے کیونکہ خط کیا تھا جب کبھی مشکل بے شائے تو اس خط کو پڑھنا دس سوی کا دن چڑھا اجازت مانگتا رہا حسین نے اجازت نہیں دی بار بار آتا تھا غریب کہتا تھا قاسم تجھے کیسے بھیجو تجھے بھیجنے سے میرے دو گھر تباہ ہوتے ہیں آخر خط کھولا خط لے کر آیا امام حسین کے خط امام حسین کے سامنے مدت کے بعد جو بھائیوں نہ اللہ تمہارے میرے بھائیوں کو سلامت دے سب سے اچھا رشتہ بھائی کا ہے دنیا والوں کی طرح نہ بن جانا کہ بھائی سے بول چار بھی نہ ہو اور دوست پر جان قربان کرتے بھی ہو اللہ نے جسے تمہارا بھائی بنایا ہے وہ تمہارا خون ہے دس سال بعد عالم غربت میں حسین کو حسن بھائی کی تحریر میں در آئی تھاڑے مار مار کرو یا خات چوم کے کہتے ہیں اگر حسن کی سفارجتہ تیار ہو لیکن ایک وسیعت تجھے کی تھی ایک وسیعت مجھے بھی کی تھی اب آدھے آپ کو کیا وسیعت کی تھی اب آدھے میں تیرا اپنی قبرہ کے ساتھ نخواہ بڑھا پیاسوں کے گھر میں ساتھی ہوئی جہاں مہندی کو بھگونے کے لیے پانے بھی نہ تھا جانے سے پہلے بچہ آیا اپنی دھلہن کے بعد خدا حافظ رو کے پوچھا میں تجھے قیامت والے دن کیسے پہچانوں گی کہ آسم نے اپنا گرے پان بھار دیا کہ جو دھلہ قیامت والے دن گرے پان چاک ملے یہ میری نشانی ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیو میں بڑے عدب سے تم سے ایک فکرہ پوچھتا ہوں کہ آسم وہ واحد شہید ہے اکتر شادی جی سے کوئی زیرا پوری نہیں آئی زیرا بنانے والوں کو اندازہ بھی نہ تھا کہ حسین کو اتنے چھوٹے بچے مرنے کے لیے پھیتنے پڑیں گے لہٰذا جیشمبر کرتا تھا بات سمجھ میں آئی ہے اگر لوہ کی جیکٹ اور زیرا ہو تیر آئے تو زیرا روکتی ہے نیزہ آئے تو زیرا روکتی ہے جیشم میں گوچھنا تھا تلوار آتی تھی جیشم میں لگتی تھی نیزہ آتا تھا جیشم میں لگتا تھا چچا نے اٹھا کے تھوار کر آیا مشکل سے پاؤں رکابہ دکھ پہنچے بڑی تعداد میں میری ماں بہنے بیٹھیا بیٹھیا ان میں کئی میری سننی بہنے بھی ہوں گی ان کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں جیشم وقت حسن کا یتیم خیمے سے نکلا نو قاسم کا قاتل گئتا ہے میں نے دیکھا تیرہ سال کا چودوی کا چاند حسین کے خیمے سے باہر نکلا رونے والی بات یہ ہے جو قاتل کو چودوی کا چاند لگتا تھا اللہ جانے اپنی ماں کو کیسا لگتا ہو گھوڑے پہ بیٹھا میدان میں آکے لڑا ایک فکرہ ہے شہید موشن نکلی اس کے سواب سیدزادے کی روح کو پہنچے فکرہ نہیں ہے کہ لائن میں سیدزادے نے پوری کائنات کا ٹھیک ہے فرماتے قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گئے یہ وہ شہید ہے اس کی لائنس پہ اس کی زندگی میں گھوڑے دوڑ گئے کئی بندوں نے سنا ہے کئی بندوں نے ہائے نہیں کی ابھی گیرا تھا نا گیرا ادھر گھوڑے سے گیرا اور ادھر کمر پہ ہاتھ رکھ کے آواز آئی جناب حسین کی اب باز میں یتیم فتیجے کا انتقام لوں گا ادھر سے قاسی حملہ کر رہے تھے ادھر سے حسین ادھر کی فوجہ قاسی کے ڈر سے ادھر بھاگی ادھر کی فوجہ حسین کے ڈر سے ادھر بھاگی فرماتے یتیم کھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہو گیا سننی بھی ہو تو ہائے کر لینا تم سے رسول ناراض نہیں ہوگا کاسم کے گوش کے ٹکڑے کھوڑوں کے سموں میں پھنچتے لگے کوئی کالے بھرکے والی بی بی تھی جو کھوڑوں کے ساتھ دور دور کے رو رو کے قدی دی ہائے میرا دھول ہاں اجرکو مالاللہ جا لکم اللہ میرالباکین مالا میرا تمہارا شمار رونے رولانے والو میں کرے ایک فکرہ اور پردو اگر تھی میرے پاس واقت نہیں ہے لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو بے شپیر نے چٹائی بچھائی اب آئے دیکھیں کہتے ہیں کاسم میرے بھتیجے تم کہاں ہو دوسرا فکرہ کا کاسم میرے لال تیری لاشنہ در نہیں آ رہی مجلس ختم ہو رہی ہے آخری لائن پر رہا ہوں سننی ہو یا شیعہ جتنا رسول سے پیار رہے ہو تو تمہاری ہائے نکلے کے کے بعد سمجھ میں آگئے کاسم امام بھکت بلا رہا ہے لپیت کو ہو رابی کہتا ہے کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا ہاتھ ٹکڑے سے آباد آتی تھی السلام علیکہ یا عباد اللہ ماتمِ خسین